سیدھا پوائنٹ پہ آنا ہم نے ہم نے ایسی بسی کوئی چول نہیں مار رہی کہ جسے بھائی انٹرو پہ ٹائم کھا رہے ہیں ہم آؤٹرو پہ ٹائم کھا رہے ہیں سیدھی بات کرنے لگیں ہم بھائی عید کے ٹاپک پہ عید آج کل چاہ رہی ہے تو عید کا ٹاپک پہ بات چلنے لگی ہے اس وقت عید کے ٹاپک پہ بات یہ چلنے ہیں والے یار اصل میں جو گوشت کشت مانگنے والے لوگ جو آپ کو پتا ہے آجاتے ہیں کس طرح تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کریں گے اور ایک جو واقعہ ہمارے ساتھ جو پیش آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے جو ہے یہ بات کر لیتے ہیں کہ لیار لوگ جو گوشت کشت مانگنے آتے ہیں ان کی کیا مطلب کس طرح وہ ان کا ہوتا ہے مطلب وہ سسٹم پہ بات کرتے ہیں ہمیں دیکھ لو بھائی میں نے دیکھا بھائی اپنی زندگی میں میں نے خود بھائی لوگ گوشت مانگنے آتے ہیں اتنے اتنے بچے آتے ہیں ساتھ آنٹیاں اونٹیاں آ جاتی ہیں گھری دبار کے دروازہ دروازہ کھٹکا کے گوشت کو اس مانگنے آتے ہیں اچھا آ کے ایسے کہ بھائی ہم سیپریٹ ہیں کٹھے نہیں ہیں کٹھے نہیں ہیں لہتا 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 کٹھو یہ کہا اچھا جب شاپر پکڑا دیتے ہیں نا یہ آپ کو اور اس کے بعد جب آپ دروازہ کھول کے اندر گوشت دینے جا رہے ہوتے ہیں ان کا اور جب آپ جاتے ہیں تو باپ جب آپ دیکھتے ہیں مطلب گیٹ سے آپ اندر ہوئے ہیں ایسے کر کے اب وہ جب بار کھڑے ہیں نا شکل پہ کرتے ہیں ہم دونوں لہتا 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 جب آپ نے اندر ہونا تھا وہ باپ نے ایسے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اتنے سجان ہیں دونوں پکے یعنی یار تم لوگ پہلی کہہ دو کہ بھائی ہم دو ہیں ہم نے دو میں دو شاپر چاہیے اور اس طرح بندہ جو ہے گلا وہ بھی کہ یار تم لوگ الادہ ہوئے ہیں وہ دے دے گا تمہیں یہ چھوٹ بول کے یار اوپر سے جاتے بھی کٹھے ہیں پھر بعد میں یار یہ حجیب ہے ان کی ٹکنیک یہ تھے ہوگی پہلی بات دوسری بات پہ آتے ہیں پھر اس کے بعد میں خود اپنی زندگی کے بھائی تجربے بتا رہوں تمہیں میں نے خود دیکھیں یہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی میں نے دیکھا ہے بندے آئے ہیں ٹھیک ہے بھائی گوشت 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 ٹھیک اب بھائی رکھو دیتے ہیں شاپر شوبر میں بھائی کو گوشت پکڑائیں جا کے اب بھائی کیا ہوتا ہے کہ سے شاپر ان کو گوشت پکڑائیں جا کے آگے سے بات سننا ذرا ان کو شاپر دیئے ہیں پیچھے جا کے اپنی 1 to 5 150 پہ بیٹھ کے نکل گئے ہیں اوہ یار اتنی تم نے موڑ سیکلے رکھی ہیں دو دو ڈائڈا علاقے تم گوشت مانگ رہے لوگ ان کے گھر سے آ کے یار مطلب عجیب ہے یا کیا ان کے بارے میں اور اوپر سے ایک اور سب سے بڑی بات ہے تمہاری آنکھیں کھول دے گی تین مندیں آئے ہیں گوشتے نے چٹے چٹے سوٹ پہنے تھے انہوں نے نورمال ہی سوٹ تھے اتنے کوئی ٹھیک بھی نہیں آئے ہیں گوشتے نے گوشت لے کے شاپر میں دیکھے گئے ہیں ادھر بار گوشت لے کے تھوڑا ساگے گئے ہیں گلی کے نوکر پہ اپنے جی آلائی میں بیٹھے ہیں نکل گئے ہیں اب اس کے آگے میرا خیال ہے میرا کچھ کہنا نہیں بنتا اور اب جو میں تم لوگوں کو بات بتانے لگا ہوں یہ بھی میرے ساتھ اتنا گھٹیا واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ نہیں ایک میرے جاننے والے کے ساتھ ایسا گھٹیا واقعہ پیش آیا تھا مجھے نفرت انہیں لگی تھی واقعہ سننے کے بعد اب وہ واقعہ غور سے سن لے نا آپ لوگ اچھا ہوتا کیا ہے جی اصل میں میرا جو ایک جاننے والا ہے وہ نا کسی سوفٹوئر ہاؤس میں کام کرتا ہے وہ سوفٹوئر ہاؤس میں کام کرتا ہے تو نا ایسے ہی وہ جا رہا تھا اپنے مطلب اس کے نا بوس نے اس کو عید والے دنوں میں فون کر کے بتایا کہ یار میں نے آپ کے گھر نا گوشت کچھ پھیجنے کو باندی کا اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں انشاءاللہ ریسیف کروں گا تو اب کیا ہوتا جی آگے انہوں نے کہا کہ یار میں گوشت پھیج ہے آپ کے گھر اب جو یہ تھا جس کو بھیجنا ہے وہ آفٹ آف سٹی گیا وہ تھا عید کے موقع پر سیار سور کرنے وہ تھا ہاری گھر میں اور ان کا ایک ریالیٹیو ہے وہ بھی اسی آفیس میں کلارک ہے ٹھیک ہے جس نے ریسیف کرنا تھا گوشت ان کا ریالیٹیو اسی آفیس میں کلارک ہے اس کو بھی ظاہر ہے پھر بوس بوس نے گوشت کچھ دینا تھا تو نا انہوں نے کہا وہ جب گوشت سوچ لینے گئے نا اپنا تو اس بوس نے کہا کہ یار تم اپنا لے کے جا رہے ہو تو اس کا بھی لے جو ساتھ ہی گوشت ٹھیک ہے اس کے گھر کو پکڑا دینا وہ جب آئے گا تو دیکھ لے گا اس نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں اب یہ بات سننا ذرا تم لوگ وہ کلارک گیا ہے اپنا اس نے گوشت لیا ادھر سے اور ساتھ اپنے اس کا بھی لے لیا گوشت لے کے جب وہ گھار آیا نا آ کے اس نے جب گوشت دیا نا اپنے گھر میں اس کے دوسرے لڑکے کے گھر میں اپنے ریلیٹیف کے گھر میں گوشت دیا لہا کہ وہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ گوشت لے لو اگلے پکڑنے لگے ہیں تو کہتا ہے نہیں 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 ایسے نہیں پچاس روپے دو شاپر لے لو مطلب حدہ یار اتنی مجھے شدید تپ چڑی تھی نا یہ بات سن کے میرا دل کرتا ہے میں خون کر دوں اس کا جا کے چھوڑا یار اب کیا میں اچھا تو پھر ظاہر ہے دیئے بچارے کو پتہ نہیں کتنی ضرورت ہو پچاس روپے کے دل تو کار میں ہوتا نا میں نے پتہ کہا تھا بھائی تو پیسے بھی لے تو گوشت بھی کھا جا پتہ نہیں کتنی ضرورتوں نہیں ہیں یار تو پچاس روپے سے کتنی دن جی لے گا زندگی بتا تو اپنی یار آج کل پچاس روپے یہ ہاتھ میں رکھتے ساتھ ہی گائب ہو جاتے ہیں مٹھی بند کر کے کھولو نا پچاس روپے اڑے ہوتے ہیں پچاس تو پھر میں بہت کم بتا رہا ہم ہزار روپے ابھی تقریباً ایسے پھوک جاتا ہے بھائی پچاس روپے کی بلی لکھا کے جو ہے نا گوشت بیچ رہے ہیں یہ بہت مجھے تب چڑی تھی اس بات کے اوپر گوشت کو اس مانگنے والے لوگوں کا یہ چکر چلتا عید کے اوپر آج کل تم لوگ ذرا خیال خود رکھا کرو بھائی بندے بندے کو دیکھ کے حقہ دار کو دیکھ کے گوشت کچھ پکڑایا کرو یہ بڑے چول ہوتے ہیں اندر سے آتے کٹھے ہیں لیکن ایسے پرٹینڈ کرتے ہیں ہم کٹھے نہیں ہیں ہم لہذا لے جائیں تاکہ ود شاپران آگے جا کے جو ہے نا ایک شاپر میں سارا گوشت کنورٹ کرتے ہیں اور پھر وہی شاپر خالی کر کے گوشت دو گوشت دو گوشت دو دیکھ کے گوشت دیا کرو یا تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ تم جاؤ بھائی کسی اپنا بہترین طریقہ میرے خالد تو یہ کسی مسجد میں جاؤ نتیم خانے جاؤ ادھر جا کے نام سے گوشت پکڑا کے آجو میں اسیس کو جو یہ اچھا مانتا ہوں میں خود کئی دفعہ ایسی کرتا ہوں اور کسی مدریسہ میں جاؤ ادھر جا کے جو ہے اپنا گوشت کچھ پکڑا دو پتہ ہے یہاں پھڑی آپ کو چڑھنی نہیں ہے یہاں پہ کوئی پھٹی نہیں چڑھنی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ آپ کا اصل گوشت مطلب جائنا ہے تو یہاں پہ کوئی مطلب ایسا نہیں سارے مدریسہ جو ہے یہاں کسی مسجد بغیرہ میں مطلب ایسے لوگ جو آتے ہیں نہ مانگنے چاہنگنے والی یہ تو ہر گلی کچھوں سے گوشت کٹھا کر کے پورا ویڑا بکرہ بنا لیں گے اس لئے ہکداروں کو دیکھ دوں کہ آپ جو ہے وہ گوشت کچھ پروائیڈ کیا کریں تو میرا یہی ہے کہ آپ ہکداروں کو دیں زیادہ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے قبول فرمائے اور آپ سب کو اس کا عطا فرمائے میری طرف سے دعا ہے آپ سب کے لئے باقی جو ہے پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ٹاپی کے ساتھ